موسیقی ہیلو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے بلو بیری کپکیک کی ریسپے لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی آسانی سے اور مزیدار ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں اسے ضرور ٹرائے کریں چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے کیا چاہیئے سب سے پہلے ہم ایک کپ بٹر لیں گے 225 گرام بٹر روم ٹیمپریچر پر لیں سوفٹ ہو اور اس کو اتنا بیٹ کریں کہ وہ فلافی ہو جائے جب آپ اتنا رنگ چینج کر لیں تو اس میں پھر ایک کپ چینی ڈالیں گے نارمل جو چینی ہوتی ہے اس کو ڈال کے بیٹ کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک بیٹ کریں اور پھر ایک ایک کر کے اس میں انڈا بھی لائیں گے ایٹا ٹائم صرف ایک انڈا ڈالیں تو چار انڈے ہم ٹوٹل یوز کریں گے اس میں اچھی طرح ایک انڈا ڈال کے بیٹ کرتے رہیں ایک منٹ تک اچھی طرح بیٹ کریں اس کے بعد اور پھر اس میں پھر ہم باقی چیزیں ملائیں گے دو ٹیبل سپون جو ہے ملک ملائیں گے اور ایک ٹی سپون وینلہ ایسنس اور پھر اسے مکس کریں گے اور پھر ایک وقت میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ملاتے جائیں گے اس کو بس بھلکے ہاتھوں سے ملانا ہے اور پھر اس میں ہم ایک ٹی سپون جو ہے بیکنگ پوڈر ڈالیں گے اور ہاتھوں سے اب مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو پھر اس میں ایک کپ بلو بیری ڈالیں گے یہ فروزن بھی آپ لے سکتے ہیں میں نے فریش لیا ہے اور دو ٹیبل سپون کے قریب لیمن زیست ڈالیں گے تھوڑا سا زیست بچائیں گے بعد میں آئسنگ کے اوپر ڈالنے کے لئے اور دو ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالیں گے اس میں آپ یہ بیسک کپ کیک کی ریسپی ہے دوسری بھی کسی فلایور میں بنا سکتے ہیں سٹرابری بھی ڈال سکتے ہیں چوکلیٹ چپس بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ فلایور چاہیں وہ بنا سکتے ہیں ابھی اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اسے آپ کپ کیک کے ساتھ میں ڈالیں گے کپ کیک کے ساتھ کو پہلے میں نے گریس کر لیا تھا بٹر سے آپ اوائل سے کسی بھی چیز سے گریس کر دیں اور پھر سب ڈال دیں میرے کپ کیک کا جو سانچا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے تو اس لئے جو ہے یہ سولہ ہم نے بنایا ہے لیکن یہ بارہ نارمل کپ کیک سائز میں بارہ کپ کیک بنتے ہیں پھر اس کو اچھی طرح سے سب کپ کیک میں ڈال دیں اور تھوڑا خالی رکھئے گا اور پھر 350 فارن ہائٹ یا 180 سینٹی گریٹ پہ پری ہیٹ کر لیں اووین کو پندہ سے 20 منٹ اور پھر اس کے بعد اس میں رکھ دیں بیک ہونے کے لئے یہ دیکھیں آپ بیک ہوگے کافی پھول چکا ہے اس کے بعد 25 منٹ بعد آپ چیک کریں اس طرح اگر وہ ٹوٹ پک کلین نکلے اس کا مطلب ہے بیک ہو چکا ہے یہ اچھی طرح بیک ہو چکا ہے اس پہ ہم بٹر آئسنگ کریں گے اگر آپ کو بٹر آئسنگ کی ریسے پیچھ آئی ہے تو میں نے ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دیا ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی لنک موجود ہے تو وہاں سے دیکھ لیں یہ بٹر آئسنگ پہ میں نے جو ہے کلر لگا دیا اور پچی طرح سے مکس کر دیا آپ کو جو بھی کلر چاہیے وہ لگائیں اور بنا لیں بٹر آئسنگ پہ کسی بھی سینڈوچ بیگ میں یہ اگر آپ کے پاس موجود ہے آئسنگ تو اس میں ڈال کر آئسنگ کر لیں اپنے پسند کے مطابق اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آرہی ہوں تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں جب کپ کے ایک اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کے بعد آئسنگ کریں سبسکرائب کریں آئسنگ 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 اپنے مردی سے جسراب بھی چاہیں کریں آئے یہ بہت ہی سوفٹ اور مزیدار کی کیک بنتا ہے بچوں کو بھی بہت پسناتا ہے اور بڑوں کو بھی یہ اوپر میں نے اب کلر فل شگر ڈال دیا ہے ڈیکوریشن کے لئے اور لیمن زیسٹ بھی ہلکا ہلکا ڈال دیا ہے اب اب اس کے اوپر چونکہ بلو بیری کیک ہے تو بلو بیری کی ڈیکوریشن کریں گے بس پھر اسے فریج میں تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اور ریڈی ہے کھانے کے لئے اب مجھے اجازت دیں پھر کسی اور ریسپ کی ساتھ جلدی آنگی اپنا خیال لکھیں ایڈویت کے لوگوں کا خیال لکھیں خوش رہیں اور خوشیاں باتیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی